مووی کی شروعات میں بک نام کے کتے کو دکھاتے ہیں یہاں آؤ بک یہ بن لے لو ایسا کہہ کر ایک آبنی اسے بلاتا ہے اور اسے چھوٹا پیس دیتا ہے پر بک بڑا پیس کھا کر چلا جاتا ہے راستے میں دو آبنی بڑا آئیس بار لے کے جا رہے ہوتے ہیں بک پانے کے بدلے آئیس بار کو چاڑ کر مازے سے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک لڑکی اسے نیوز پیپر لینے کو کہتی ہے یہ بک کی اونر کی ہاؤس کی پر ہے بک نیوز پیپر والے سے اس دن کا نیوز پیپر لے لیتا ہے راستے میں ایک پوسٹ مین سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہی نیوز پیپر وہیں چھوڑ کر بک اس کا پیچھے کرنے لگتا ہے پیچھے سے ایک آدمی بک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیوز پیپر اٹھا کر پڑتا ہے اس میں چھپا ہوتا ہے کہ اس بریڈ کا کتہ دلانے والے کو موٹی رکم دی جائے گی اسے پڑھ کر وہ آدمی بک کو دیکھتا ہے بک پوسٹ مین کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور کچھ دور پر بیچارہ پوسٹ مین گھر جاتا ہے وہ ہاؤس کی پر سے کہتا ہے کہ کتہ سمالو میڈام مجھے مروا ہوگی کیا وہ لڑکی بک سے کہتی ہے بک تم گھر جاؤ اور سب کو جگاؤ بک گھر میں سب کو جگانے کی بجائے انہیں ٹورچر کر رہا ہوتا ہے ان بیچاروں کے بیڈ پر کود کود کر انہیں ہوا میں اڑا رہا ہوتا ہے وہ اتنی تیز بھاگتا ہے کہ کیچن میں رکھے کپس بھی وائبلٹ کرنے لگتے ہیں وہاں کے ککس بھی بک کی آواز سنتے ہی سارا کھانا چھپا دیتے ہیں اور اب بک تیجی سے کیچن میں آتا ہے تو وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں دکھا دیتی بیچارہ بک بے بس ہو کر نوکروں کو دیکھنے لگتا ہے لیکن میں بک کو کچھ نہیں دیتے اور اسے باہر بھگا دیتے ہیں پھر بک کو اس کا اونر گھر کے باہر لے کے جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے پر بک کھڑکی سے اندر آنے کے لئے پھر سے کودرہ ہوتا ہے پر اونر کہتا ہے کہ آج کے دن تم باہر رہو گے اور تم خودی ڈسپلین سکھ جاؤ گے اتنے میں بک ایک خرگونش کو دیکھتا ہے اور اس کے بل تک اس کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ اپنا سر بل میں گسا دیتا ہے جب وہ سر بہاں نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں اور انہی کے لئے شاندار دعوت تیار ہو رہی ہے اب لون میں سارا کھانا سیٹ کر دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر بک خوشی سے جھوم اٹھتا ہے تب ہی سارے گیسٹ گروپ فوٹو کھچوارے ہوتے ہیں تب ہی کلک کرتے وقت موں میں ایک لیک پیس لیے بک بیچ میں آ کر فوٹو کے لئے پوست کرتا ہے اور سب ہی چونکر بک کو دیکھتے ہیں پھر ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کھانے پر باونڈر گزرا ہو اونر گزتے میں بک کے موں سے لیک پیس کھیجتا ہے پر اس کے ہاتھ میں صرف ہڈ دی آتی ہے اسمارٹ بائی بک نے مانس آلڈی کھا لیا ہوتا ہے اس رات اونر اسے ڈانٹا ہے کہ ایک دن بھی تم ڈسپلین فالو نہیں کر سکتے گا آج سب کے سامنے تم نے میری ناکی کٹوا دی یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور بک کو باہر سونے کو کہتا ہے صبح ہونے پر ایک آدمی وہاں آ کر بک کو بلاتا ہے بک سوچتا ہے یہ نیا کریکٹر کون ہے بھائی وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے پہلے دن نیوز پیبر کیڑ پڑا تھا بک اس کی گاڑی میں بہت سارا کھانا دیکھتا ہے اور اس کے اندر چڑھ جاتا ہے تب اچانک کچھ لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں اب وہ بک کو ٹرین میں کہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں بیچارہ بک کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اسے کہاں لے کے جانے والے ہیں اور باکس کے چیز سے وہ باہر دیکھ رہا ہوتا ہے ایک جگہ پر اس باکس کو ایک آدمی توڑتا ہے بک باقی باکس کو خودی توڑ کر باہر آ جاتا ہے وہ آدمی ڈانڈتا ہے کہ اوبر ایکٹنگ مت کر صرف میرے آرڈرز فولو کر بک اس پر جھپڑتا ہے پر وہ چھڑی سے اسے مارتا ہے اب بک کسی طرح سمل کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میری بات مانو گے تو نہیں ماروں گا سمجھے اور ڈر کے مارے بیچارہ بک چپ چاپ ہو جاتا ہے پھر وہ بک کو ایک کھمے سے باندھ دیتا ہے بک رسی توڑتا ہے اور سب کو دھکا دیکھ کر اوپر بھاگتا ہے اوپر جا کر پتا چلتا ہے کہ وہ ایک شپ میں ہے اور وہ شپ لاس کا جا رہا ہے اب وہ بک کو ایک بڑے کی حوالے کرتے ہیں بک وہاں کے لوگوں کے پہناوا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے چلتے چلتے وہ پہلی بار برف پر پہ رکھتا ہے اور اس مومنٹ کو بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے اتنے میں برف گرنے لگتا ہے اور اس کی خوشی کا تو ٹھکانا نہیں ہوتا کچھ دور پر وہ جان نام کے بڑے سے ٹکراتا ہے جان اسے دیکھ کر چلا جاتا ہے پر اس کا ماؤت آرگن گر جاتا ہے بک اسے اٹھا کر جان کا پیچھا کرتا ہے اب جان شپ پر چڑ جاتا ہے اور مڑ کر دیکھتا ہے کہ بک کے موں میں اس کا ماؤت آرگن ہے وہ اپنا ماؤت آرگن لے لیتا ہے تب ہی ایک آدمی بک کے گلے میں رستی ڈال کر لے کے چلا جاتا ہے بک کو کسی پیڈ شوپ میں چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے تب پیرولٹ نام کا ایک آدمی آ کر بک کو خرد لیتا ہے پھر وہ اسے لے کر ایک برفیلی جگہ پر لے کے جاتا ہے جہاں لوگ بھاری بوجھ لے کر ایک رستی کی مدد سے پہاڑ پر چڑ رہے ہوتے ہیں پیرولٹ بک سے کہتا ہے تم آگے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو اب بک خوش ہو کر آگے بھڑتا ہے اوپر جا کر پتا چلتا ہے کہ اس برفیلے پہاڑ پر ایک گاؤں بسا ہوا ہے اب پیرولٹ کی اسسٹینٹ فرنکو اس کو دکھاتے ہیں وہ پیرولٹ سے پوچھتی ہے میں نے دو کتے مانگے تھے اور آپ ایک ہی لے کے آئے پیرولٹ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی دو کے برابر ہے فرنکو اس بک کو دیکھتی ہے اور اسے دوسرے کتوں سے انٹریڈویس کرواتی ہے جن میں سے ایک ہسکی بریڈ کا کتہ ہے اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ہے سپیڈز اور آس یہی تمہارا بوس ہے پھر وہ کتوں کو ایک گاڑی سے باندھ دیتے ہیں اور کتے تیز دورنے لگتے ہیں بک کام پر نیا ہونے کی کارن پہلے ڈگ مگاتا ہے اور سارے کتے ایک اور بھاگ رہے ہوتے ہیں کو سارے کتے پھش کھا رہے ہوتے ہیں تب اس پیڈز بلکل ایک بوس کی طرح دوسرے کتے کا پھش چین کر کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر بک اس بیچارے کو اپنا پھش دے دیتا ہے اس کی رحمدلی دیکھ کر باقی کتوں کے دل میں بگ بی کا گانا تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یار آنا یہ پلے ہو رہا ہوتا ہے اب اگلے دن وہاں کا تالہ فریز ہو جاتا ہے اس میں چھوٹا گڑھا بنا کر اس پیڈز اکیلا پانی پیتا ہے اور دوسرے کتوں کو پننے نہیں دیتا تب ہی بگ پاس ایک بڑا گڑھا کھوڑ کر دوسرے کتوں کو پانی کے لئے انتظام کرواتا ہے اب پیرولٹ اور فرنکوئیس اس فروزن لیک پر چل رہے ہوتے ہیں اچانک برف میلٹ ہوتا ہے اور فرنکوئیس پانی میں گر جاتی ہے بگ ترند دوڑ کر پانی میں کود جاتا ہے اور فرنکوئیس کو بچا لیتا ہے لیکن خود پانی میں ڈوبنے لگتا ہے بگ بگ چلا کر پیرولٹ چلانے لگتا ہے اور اسے ہاتھ دیتا ہے پر وہ نظر نہیں آتا پیرولٹ مایس ہو کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی اسے کوئی ایک چھڑی پکڑاتا ہے وہ اس چھڑی سے برف کو توڑتے ہوئے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں بگ کھڑا ہوتا ہے پیرولٹ خوشی سے اسے گرے لگا لیتا ہے اس پیٹھ یہ سب دھوڑ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بگ کے نام سے اب چڑھ ہونے لگتی ہے اگلے سین میں بگ ایک ریبٹ کو پکڑتا ہے اور اسے بینہ کچھ کیے چھوڑ دیتا ہے اب اس پیٹھ اس ریبٹ کو چیز کر کے اسے مار ڈالتا ہے پھر وہ آ کر بگ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے کہ یہاں ایک ہی گنڈا ہے اور وہ گنڈا میں ہوں وہ کہتا ہے پہلے تم کتوں کے فیبریٹ بنے اور اب اونر کے فیبریٹ بھی بن گئے میری جگہ لینا چاہتے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو پھر وہ بھاگ کر بگ کو اٹیک کر کے اس کو زمین پر پٹک دیتا ہے پھر دوسرے کتوں سے اس کی نظریں کہتے ہیں دیکھا ہمیشہ میں ہی باس رہوں گا باقی کتے ڈر کے مارے فریز ہو جاتے ہیں اب بگ اٹھ کر اس پیٹھ کو گھوٹتا ہے اس پیٹھ پھر اسے اٹیک کرنے جاتا ہے پر اس بار بگ اسے اوپر اٹھاتا ہے اور پھرٹ سے زمین پر پٹک دیتا ہے اس پیٹھ ڈڑ جاتا ہے اور اس طرح بگ ان کا نیا ڈان بن جاتا ہے اگلے دن پیروڈ گاڑی تیار کر کے اس پیٹھ کو ڈھونڈتا ہے پر وہ کہیں نظر نہیں آتا پیروڈ دوسری کتے کو اس کی جگہ پر بانتا ہے پر وہ کتہ نکھرے کرنے لگتا ہے اب پیروڈ پریشان ہو کر چلا جاتا ہے تب ہی بگ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے پیروڈ اسے شاباسی دے کر بیلٹ پہناتا ہے اور گیٹ سیٹ گو کہتا ہی بگ اور اس کے ساتھ ہی تیز بھاگنے لگتے ہیں وہاں کئی رینڈرز دوڑ رہے ہوتے ہیں رینڈرز کے بیچ بگ کی ٹیم اپنے رت کو کھیچ رہی ہوتی ہے اس سین کو شاندر نہیں تو اور کیا کہیں گے تب ہی پہاڑ سے ڈھیڑ سارا برف سرک کر دیجی سے نیچ آرہ ہوتا ہے بھاگتے بھاگتے بگ کچھ پلان کر رہا ہوتا ہے پیروڈ چلاتا ہے پر بگ سیدھے پہاڑ کی اور دھوڑتا ہے پہاڑ کے نیچے گفہ ہوتی ہے اور بگ کی ٹیم تیز سے اس گفہ کو پار کر لیتی ہے اور وہ دوسری درب نکل جاتے ہیں اس طرح ہمارا سمجھدار بگ سب کو بچا لیتا ہے پھر وہ اپنے ڈیسٹینیشن کی اور دھوڑ رہے ہوتے ہیں پر وہاں لوگوں کو دیکھ کر بگ سرن بریک مارتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ اگلے سیکنڈ سارے کتے اس کے اوپر کرش کرنے والے ہیں یہ دیکھ کر تو ہمیں بھی ہنسی آ جاتی ہے تب ہی پیروڈ بگ کو بتاتا ہے کہ ہم صرف لیٹرز ڈیلیور نہیں کرتے بلکہ ان میں کئی لوگوں کا دکھ سکھ پیار جیسے کئی موشن کا پیکش ڈیلیور کرتے ہیں اور یہ ہمارا کام نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے اگلے دن وہاں جان کو دیکھ کر بگ پھر اچانک رک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھی رکتے ہیں پر جھٹکے کی وجہ سے پیروڈ گر جاتا ہے اور پوچھتا ہے یار بگ تو ہم بیشہ سڈن بریک کیوں مارتا ہے اتنے میں جان ایک لیٹر دے کر کہتا ہے سوری میں لیٹ پہنچا پر یہ خط میرے بیبی کو دے دیجئے بگ وہ خط پیروڈ کو دے دیتا ہے اور اب گاڑی آگے بڑھتی ہے ایک دن پیروڈ کو خط ملتا ہے کہ یہ ڈیلیوری سرویس بند ہو چکی ہے اور آگے سے تمہیں کام نہیں دیا جائے گا یہ بات وہ بگ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں ٹیلیگرام نام کی کوئی سرویس آنے والی ہے اور آگے سے تمہیں ہی اپنے ساتھیوں کا دھیان رکھنا ہوگا یہ کہہ کر پیروڈ اور فرنک کو اس اداس ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں بگ اور اس کے ساتھ ہی بھی اداس ہو جاتے ہیں پھر وہاں حل نام کا آدمی آ کر سب کو اپنی گاڑی سے باند دیتا ہے اور گاڑی میں بہت بھاری چیزیں رکھ لیتا ہے بگ کی ٹیم سے بلکل بھی کیچا نہیں جاتا حل بگ کو چھڑی سے ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں جون آ کر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور بگ کو سیل آتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی گڑھے میں پھسی ہوئی ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیں بنا ہی تم بیچارے کو ماننے چلے تھے یہ کہہ کر وہ گاڑی کو ریلیس کرتا ہے پھر بگ کی ٹیم گاڑی کو کیچ کر لے کے جاتی ہے کچھ دور پر وہ پہاڑ پر چڑ رہے ہوتے ہیں پر بگ کی ٹیم اتنا بھاری وزن نہیں اٹھا پاتی سب ہی کتے تھک جاتے ہیں اور بیچارے سگڑ کو نیچے گٹ جاتے ہیں تب حل انہیں بہرہمی سے مارتا ہے پر ان سے اٹھائی نہیں جاتا پھر وہ بگ کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے اتنے میں جون وہاں پہنچ جاتا ہے اور گسے میں اسے دھکا دے دیتا ہے پھر وہ گن دکھا کر اسے ڈراتا ہے حل کہتا ہے ٹھیک ہے تم بگ کو لے جاؤ پر باقی کتوں کو ہاتھ مت لگانا تب جون کہتا ہے برف پگلنے لگا ہے اب تم اس طرف جاؤگے تو نہ تو تم زندہ بچ ہوگے اور نہ ہی یہ کتے پر وہ آدمی زد کرتا ہے اور باقی کتوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے جون بگ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور بگ وہیں آرام کرتا ہے دوسرے دن وہ ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے کا برف پگل کر اب ندی بن گئی ہوتی ہے تب جون کہتا ہے بگ مجھے ڈر ہے کہ اس بے وکوف آدمی کے قارن تمہارے ساتھ اس ندی میں بیگے ہوں گے یہ سن کر بگ بڑا ہی معایوس ہو جاتا ہے شام کو جون ایک بار میں بیٹھ کر پی رہا ہوتا ہے بگ کھڑکی سے اسے دیکھتا ہے تب ہی حل وہاں آتا ہے اور جون کو مانے لگتا ہے بگ اندر جا کر حل کو اٹیک کرتا ہے پر جون اسے روک لیتا ہے پھر دونوں گھر لوٹ آتے ہیں اب بگ جون کی شراب کی بوتل برف کے اندر چھپا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تب جون کہتا ہے بگ وہ بوتل مجھے دے دو میں اس کے بینا نہیں رہ سکتا وہ بگ کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے پر بگ وہیں اڑا رہتا ہے جون کہتا ہے تم تو واقعی سٹرونگ ہو پر یار میرے بیٹے کی موت کے بعد میری وائف اور میں الگ ہو گئے تھے اتنے سال میں یہاں کل رہا اور اب تم ہی میرے ساتھ ہی ہو اس کی بات سرگر بگ اس سے چپک جاتا ہے اگلے دن جون ایک میپ دکھا کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جو کسی میپ میں نہیں ہے کیا تم ایسی ایڈوینچر ٹریپ پر میرے ساتھ چلوگے پھر دکھاتے ہیں کہ جون اور بگ ایک چھوٹی بوٹ پر بیٹھ کر ندی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت ایریال شوٹ میں پانے کے اندر کی مچھلیاں ساف دکھائی دیتی ہیں دونوں دن بار بوٹ میں ٹریول کرتے ہیں اور رات کو ایک جگہ رکھ کر آرام کرتے ہیں اس طرح ان کا سفر چل رہا ہوتا ہے یہاں حل جون کے گھر پہنچتا ہے جون تو وہاں ہوتا نہیں پر اس کا میپ حل کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے جس میں اس نے ایک جگہ کو مار کیا ہوتا ہے حل سوچتا ہے کہ جون کسی خزانے کی تلاش میں وہاں گیا ہوگا اور خود بھی جانے کا فیصلہ کرتا ہے اپنے سفر کے اندر میں جون اور بک اپنی دیشنیسن پر پہنچ جاتے ہیں وہاں کا خوبصورت سنسیٹ دیکھ کر وہ پرانے گھر میں پہنچتے ہیں جو دھول مٹی سے بھرا ہوتا ہے اس گھر کو ساف کر کے جون اور بک وہاں رہنے لگتے ہیں اگلے دن جون ندی میں نارا ہوتا ہے تو اسے سونے کا ٹکڑا ملتا ہے وہ بک کو بھی سونہ ڈھونڈنے کو کہتا ہے اب بک ڈھونڈ کر ایک پتھا نکال کر لاتا ہے جون کہتا ہے اتنا بڑا نہیں بک ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو تو مجھے دکھاؤ بک پتھر فینک دیتا ہے اور اب کی بار سونے کا بڑا سا ٹکڑا نکالتا ہے پر وہ سوچتا ہے کہ جون کو تو چھوٹا پتھر چاہیے اس لئے وہ سونے کو پھٹ سے پانے میں فینک دیتا ہے جون کہتا ہے میرے بیٹے نے جو کہانیاں پڑی تھی وہ شاید سچی ہیں اس جگہ پر سونا ہی سونا ہے تب ہی بک وہاں بھاگتی بھی سفید بھیڑینے کا پیچھا کرتا ہے اتنا میں ایک گریزلی بیر آ کر بک کو ڈرانے لگتا ہے اور اب بک ڈر کر جنگل کی اور بھاگتا ہے اب وہ سفید بھیڑینے آ کر بک کے پیر پر مار کر بھاگ جاتی ہے بک اپنا پیر اس بھیڑنے کے فوٹ پرنٹ پر رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دونوں ایک دم میچ ہوتے ہیں اب بک کو لگتا ہے کہ آرے یہ تو میری نسل کی لگتی ہے اگلی سوبے بک ندی کی کنارے لیٹا ہوتا ہے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ وہاں کسی سوار کا شکار کر رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک بھیڑیا ندی میں گر جاتا ہے اور پانی کے ساتھ کھیچا چلا جاتا ہے کچھ دور پر ایک پیڑ گراؤا ہوتا ہے اور بھیڑیا اسے پکڑ لیتے ہیں اتنے میں بک جلدی سے جا کر اس پیڑ کو زمین کی طرح موڑ کر اسے بچا لیتا ہے اور اب سارے بھیڑیے بک کے فرینڈز من جاتے ہیں وہ بک کو شکار کرنا سکھاتے ہیں بک ہڑ چیز میں ماہر ہو جاتا ہے وہ دوسرے جانوروں پکشیوں اور مچھلوں کا بھی شکار کرتا ہے لیکن وہ اپنا ہر شکار جان کو لاکر دیتا ہے جان ہس کر کہتا ہے کہ یار تمہارے رنگ ڈھنگ سے تلوکتا ہے کہ تم مجھے آدھی مانوں بنا دوگے جان دیکھتا ہے کہ بک اس سفید بھیڑنی کے ساتھ گھل مل گیا ہے اور اس نے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ دیا ہے اس رات وہ بک سے کہتا ہے کہ یہ دنیا بہتی بری ہے کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خو دوں گا پر آج اس کے بینام اکیلہ جی رہا ہوں اور اب تو میں بوڑا بھی ہو چکا ہوں تم اپنے جیون ساتھی کے ساتھ خوش رہنا انسانوں کے جھنجڑ میں مت پڑھنا اب میرا انت آ گیا ہے اور میں اپنی آخری سانس نہیں لوں گا یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے بک جنگل میں جا کر بھیڈیوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہ پرانا گھر جل رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر بک جنگل سے نکل کر گھر کی اور بھاگتا ہے اتنے میں حل جان کو شوٹ کر دیتا ہے اور اس سے سونے کا ٹکڑا مانگتا ہے جان اسے سونا دے دیتا ہے سونا لینے کے بعد حل اسے پھر سے شوٹ کرنے جاتا ہے کتنے میں بک اس پر ٹیک کرتا ہے حل اسے چھڑی دکھاتا ہے لیکن بک چھڑی کو مو میں پکڑ لیتا ہے اور چھڑی کے ساتھ ہی حل کو جلتے ہوئے گھر کے اندر کھینچ لے جاتا ہے اسے وہیں چھوڑ کر وہ جان کے پاس آتا ہے جان کی آنکھیں بھار آتی ہیں اور وہ کہتا ہے بک تم میرے لئے واپس آئے میرا آخری سمیں آ گیا ہے تم جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش رہو یہ کہہ کر وہ بیچارہ وہیں دم توڑ دیتا ہے اب بک واپس جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ بک اور سفید بھیڈنی کے بچے ہو جاتے ہیں تب ہی ایک دن وہی گریزلی بیئر آ کر بک کو ڈرانے لگتا ہے اب بک نیڈر ہو کر اس کی اور جاتا ہے تو وہ گریزلی بیئر چپ چاپ رستہ چھوڑ دیتا ہے اب بک جلے بے اس گھر کو دیکھتا ہے اور اسے ان سب کی یاد آتی ہے جنہوں نے اسے پالا پوسہ تھا اور مشکل سمیں میں اس کا ساتھ دیا تھا بک کی لائف کی طرح ہماری لائف میں بھی کئی ساری پرولمز آئیں گی راستے بدلیں گے لیکن ہم اپنا لقش ضرور پائیں گے اور اسی بشواس کے ساتھ ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں پر جانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھینکس فر ووچنگ